اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لیے عموماً وہ گاڑیاں لے کر آتے ہیں جو کہ برائے فیرخت ہوتی ہے مگر آج کل ایک ڈرامو کا ٹرین چلا ہوا ہے تو میں نے سوچا چلو ایک میرا فیورٹ ڈراما ہے جو آج کل ہر کسی کا فیورٹ ہے تو اس بارے میں بھی میں آپ کو معلومات دے جاؤں تو وہ ڈراما ہے کیسی تیری خودغرضی کی آنے والی ایک اپیسوڈ ہے جو بہت بہترین آنے والا ہے شمشیر مہک سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی اسی لیے نہیں کی کہ تم سے ہر بات پر علشتا رہوں کیونکہ ہونا تو اس سے چاہیے کہ ہم ہر بات کو مل بیٹھ کر حل کریں بابا صاحب کا رویہ تمہارے سامنے ہے میں چاہتا میں تمہیں ذرا ذرا باتیں بتا کر علجانا نہیں چاہتا بلکہ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ بس تم میرا ساتھ دو کیونکہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دوگی تو ہمارے مشکر کبھی بھی آسان نہیں ہوں گے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں نے ہر کسی کے سامنے تمہارا تماشا بنا دیا ہے میرے بات کا یقین کرو میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور محبت میں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دوسری طرف اگر بات کرے فروہ کی تو وہ شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ محبت کو اس گھر میں رکھنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابا صاحب آپ کی بات مان جائیں گے جس پر شمشیر کی ماں جواب دیتی ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بابا صاحب کیا چاہتے ہیں کہ انہیں اس پر تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محبت شمشیر کی بیوی ہے اور میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتی یہ سن کر فروہ غصے میں آ جائے گی اس گھر کو کیا وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے اگر آج اس کو اس گھر میں اختیارات دیئے گئے تو آپ دیکھے گا کہ وہ کتنے بربادیاں کرتی ہے ابھی تو آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ محبت کا شمشیر کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کا بیٹا بہت خوش ہے لیکن بہت جلد محق کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر محق سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فاصلے ختم کرنے میں تم میری مدد کرو اور محق کہتی ہے کہ یہ فاصلے اب کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے شمشیر آئے روز لوگ میرا تماشا بناتے ہیں میرے بابا صاحب مجھے اس گھر میں دیکھ نہیں سکتے اور تمہارے اپنے گھر والے بھی مجھے قبول نہیں کرتے تمہیں دوسروں سے کیا شکایت کر سکتی ہوں شمشیر کہتا ہے محق میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں بابا صاحب کا رویہ اس گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے شمشیر تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں بابا صاحب کا دل جیت سکوں تب شمشیر خاموش ہو جاتا ہے میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے بس اسی وجہ سے مجھے برداشت نہیں کر سکتے پتا ہے شمشیر میں تمہاری زندگی میں واپس کیوں نہیں آنا چاہتی کیونکہ ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور تب شمشیر محق کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ محق میں جانتا ہوں کہ بابا صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ ٹیک نہیں ہے اور میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں مجھے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے تعلق مجھے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے بابا صاحب تمہیں جانتا بھی غلط سمجھے لیکن اس کو ایک نہ ایک دن اندازہ ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر تھے اور اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہ سن کر مہگ بہت حیران ہو جاتی ہے شمشیر کس طرح مجھے دل سے چاہتا ہے تو دوستو آنے والی اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہونے والے ہیں ڈراما سیریر کیسی تیری خودغرضی دیکھنا نہ بولیے گا بہت ہی اے ون ڈراما ہے مجھے تو کافی پسند ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ